اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ای وال آن لائنگ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک چھوٹ سی ویڈیو میں نے بنانے کا سوچا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں اوور وولٹیج انڈر وولٹیج انڈ اوور کرنٹ انڈر کرنٹ پروٹیکشن ڈیوائسز کے بارے میں تو میں اپنے نئے آنے والے ویڈیو سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل کا ایک آن اس کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بڑی آسانی سے پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف پر بات کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہمیں کیا پروڈکٹ دیکھنے کو ملے گا بات کر لیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ آپ کو ملے گا کہاں سے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہے جیسی آپ اس لنک پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے جس کا نام ہے ایوال آن لائن ڈاٹ کام یا پھر آپ گوگل پہ بھی لکھ سکتے ہیں ایوال آن لائن ڈاٹ کام میری یہ ویب سائٹ آپ کو مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بشمار پروڈکٹ پڑے ہوئے ہیں آپ کوئی بھی پرچیس کرنا چاہے یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں باقی یہ والا جو اوور وولٹیج انڈر وولٹیج پروٹیکشن ڈیوائس ہے یہ فرنٹ پہ بھی نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں تو یہ اس کی ساری سپیسیفیکیشن پیج اور اس کا آرڈر پلیس کرنے کے پیج کو اوپن کر لے گا آپ اگر پڑھنا چاہے تو دیکھیں یہ ساری سپیسیفیکیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہیں آپ یہاں سے آرڈر پلیس کریں آج کی جو ویڈیو اس کے اندر میں آج سے بات کرنے لے گا ہوں پروٹیکشن ڈیوائس کے حوالے سے کہ ہمارے پاس پروٹیکشن ڈیوائس کون کون سی ہوتی ہیں وہ کس طرح کی پروٹیکشن آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتے کہ سمر سیزن ہو یا وینٹر سیزن ہو جس کے اندر آپ کو پتے کہ وولٹیجز اپ ڈاون ہو رہے ہوتے ہیں کرنٹ اپ ڈاون ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری ڈیوائس جو ہوتی ہیں وہ بیر نہیں کر پاتی ہر ڈیوائس کے اندر آپ پاس پروٹیکشن نہیں لگی ہوتی لیکن بہت ساتھ الیکٹرونک ڈیوائس ایسی ہوتی ہیں جو لوگ وولٹیج پہ نہیں سٹارٹ ہوتی جس کی وجہ سے اگر وولٹیج کم ہو جائیں تو وہ آپ کی ڈیوائس جو وہ جل جاتی ہے اسی طریقے سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پاس زیادہ وولٹیجز آ جاتے ہیں تو زیادہ وولٹیجز آنے پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیوائس جل جاتی ہے تو میں نے پرسنلی یہ سوچا کہ مجھے اپنے ڈیوائس کو پروٹیکٹ کرنا ہے میں تو اپنی ڈیوائس کی پروٹیکشن کیوں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی ڈیوائس کی پروٹیکشن کریں کن چیزوں سے کرنی ہے آپ کے پاس آپ کو بتا ہے ان سرکیٹ بریکر کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سرکیٹ بریکر ہے یہ کرنٹ سرکیٹ بریکر ہے جن کے اوپر ریٹنگ لکھی بھی ہوتی ہے جس طرح آپ ایمیج میں ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ 10 ایمپیر کا سرکیٹ بریکر ہے تو اگر 10 ایمپیر سے زیادہ آتے ہیں تو یہ ایسے ٹرپ کر جاتا ہے تو یہ تو کرنٹ کی پروٹیکشن ہوگی میں چاہتا ہوں کہ میری ڈیوائس جب وہ آور وولٹیج اور انڈر وولٹیج پروٹیکشن میں رہے جس طرح جن علاقوں میں کم وولٹیجز آتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ڈیوائسز کو بچانے کے لیے کہ وہ جہلے نہیں ہوئے ایک سٹیبلائزر لگاتے ہیں جو وولٹیجز کو دوبارہ سٹیپ اپ کر کے 220 کے اوپر لے آتا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس سٹیبلائزر نہیں ہے آپ سٹیپ اپ نہیں کر رہے ہیں آپ کے وولٹیجز کم وولٹیجز کے جیسے آپ کی دوائسز جہر رہی ہے تو آپ کو ضرورت ہے اس طرح کی پروٹیکشن ڈیوائسز کی یہ کیا ہے یہ آور وولٹیج انڈر وولٹیج پروٹیکشن ڈیوائس ہے اور کیا کرتی ہے یہ سیلف ری کنیکٹ ہے سیلف ری کنیکٹ کے مطلب یہ کہ اس کے اندر تو آپ دیکھیں یہ والی جو ڈیوائس ہے اس کے اندر تو آپ کو خود سے ایک بار یہ آف ہو جاتی ہے تو پھر خود سے اس کو آن کرنا پڑتا ہے لیکن یہ والی جو بریکر ہیں یہ جو ریلیز ہیں ان کو خود سے آن آف نہیں کرنا پڑتا یہ آٹومیٹیکل ہی آن آف ہوتے ہیں جیوائس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے سامنے یہ والی سرکٹ بریکر بھی پڑے ہیں جو کہ کرنٹ سرکٹ بریکر ہیں اور یہ جو ہیں وولٹیج سرکٹ بریکر ہیں وولٹیج ریلیز بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں یہ بھی موجود ہیں اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کہہ سکتے ہیں کہ یہ والے جو میرے پاس بریکر موجود ہے اس کے اوپر گرین LED بہنی بھی یہ ساتھ پاور لکھا ہے دوسری LED کے ساتھ لکھا ہے 170V plus minus 5V جو ہے under voltage protection یعنی کہ اگر آپ کے پاس normal volt آپ کو پتے 220 ہوتے ہیں اگر normal volt آ رہے ہوں گے تو یہ یہ والی light on ہوگی اور آپ کی device چل رہی ہوگی اگر voltages کم ہوتے جاتے ہیں اور 170V پہ پہنچ جاتے ہیں تب کیا ہوگا آپ کی device کو یہ automatically خود ہی سے off کر دے گا under voltage protection on ہو جائے گی اور یہ دوسری والی LED جو ہے یہ on ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ کے voltages 270 سے بھڑ جاتے ہیں plus minus 5 یعنی کہ یہ اتنا جو ہوتا ہے اتنا اس میں error موجود ہوتا ہے یعنی کہ اتنا اس میں chance موجود ہوتا ہے up down ہو سکتے ہیں یعنی کہ 24V بھی ہو سکتے ہیں اور 265V بھی ہو سکتے ہیں اگر voltages 265 سے اوپر ہو جاتے ہیں تو یہ over voltage protection go on کر دے گا آپ کی device جو ہے باقی ساری چیزوں کو off کر دے گی یہ really آپ کی باقی ساری چیزوں کو off کر دے گی نہ صرف یہ ایک voltage کے اوپر کام کر رہی ہے بلکہ یہ آپ کو current protection بھی provide کرتی ہے یعنی کہ چالیس ایمپیئر سے زیادہ اگر اس میں سے current گزرنے لگے گا تو یہ آپ کی device کو off کر دے گی جو اس سے آگے device لگی ہوگی بلب بھی ہو سکتا ہے ایسی بھی ہو سکتا ہے پورے گھر کا load بھی ہو سکتا ہے تو بیورس یہ جو چالیس ایمپیئر ہے یہ بہت بڑا current ہے یعنی کہ اگر آپ اپنے گھر کے main circuit breakers والے box میں بھی اس کو آپ لگا دیتے ہیں اس کے آگے سارے یہ circuit breaker لگے رہتے ہیں تو یہ ہی ایک device آپ کے پورے گھر کو بھی protection provide کر سکتی ہے تو اب ہم جاتے ہیں اس کے connection کی طرف اور connection آپ دیکھیں باقی چیزوں کو میں side پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ آرام سے focus کر سکیں اس کے اوپر آپ دیکھیں اس کے ایک طرف جو ہے وہ in لکھا ہے یہ ہے جی input ساتھ ہے neutral اور یہ ہے line کے لیے اسی طریقے سے یہ لکھا ہے جی out یہ neutral یہ output یعنی کہ phase یہاں سے line والی تار enter ہو جائے گی یہاں سے line والی تار out ہو جائے گی اسی طریقے سے یہاں سے phase والی تار enter ہو جائے گی اور یہاں سے phase والی تار out ہو جائے گی چلیں میں جلدی سے آپ کو اس کے connection کر کے دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی device کو current protection بھی دوں آلو یہ چالیس ایمپیر کی protection پروائیڈ کر رہا ہے لیکن اگر میں نے اس کو ایک ac کے ساتھ لگانا ہے یا کسی موٹر کے ساتھ لگانا ہے فریج کے ساتھ لگانا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو 6 ایمپیر سے زیادہ نہ ملیں تو میں اس کے ساتھ ایک 6 ایمپیر کا breaker بھی attach کرنے لگا ہوں attach کرنے کا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے آپ نے connect کرنے اگر آپ کے پاس یہ تار آ رہی ہے جو ایسی کی ہے یا کسی بھی چیز کی ہے کسی بھی heavy load کی ہے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے ان دو تاروں کے اندر سے اگر یہ آپ کے پاس phase ہے یا آپ کے پاس neutral ہے phase کو آپ circuit breaker کے انپوٹ کے اوپر enter کر دیں گے لگا دیں گے جلدی سے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لگیا circuit breaker کے ساتھ اور جو circuit breaker کی output ہے phase کی یعنی جو circuit breaker سے phase باہر نکل رہا ہے اس کو منٹ آئی کر دیا آپ کو پتا ہے کہ circuit breaker current circuit breaker ہوتا ہے یہ آپ نے phase میں لگانا ہوتا ہے اب یہ لگ گیا اس کی output کو جو ہے اس کی phase in یہ والی phase in ہے اس کے ساتھ لگا دوں گا ان کو میں loose کر لے تا ہوں اسی طریقے سے جو یہ neutral تار تھی کیونکہ phase کے اندر تو یہ لگ گیا ہے جو neutral تار ہے اس کو اس کے neutral کے ساتھ attach کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب میں load کے لئے یہاں پہ ایک بلب استعمال کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو load پتا چاہ سکتے ہیں آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں پورے گھر کا load ہو سکتا ہے AC ہو سکتا ہے fridge ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہاں لگا دیں یہاں پہ ڈیورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس box کے اندر میں نے اسے لگا دیا ہے ساتھ اس کے میں نے یہ load کی طور پہ بلب کنیکٹ کرتی ہے اور اب میں اس کو on کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک منٹ کا ڈیلے لے گا جیسے اس کے اندر phase آجے گا یہ اسے red کر دے گا دیکھیں میں اس کو on کرتا ہوں جیسے ہی یہ red ہو گیا اس کا مطلب کہ یہ ابھی delay state پہ ہے یہ ابھی چیک کر رہا ہے کہ voltages آ چکے ہوئے ہیں اور یہ protection mode پہ بھی کیا ہوئے ہیں ایک منٹ کا ڈیلے لے گا اور ایک منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اسے green کر دے گا دیکھیں میں نے light off کیا تاکہ آپ کو color نظر آ سکے یہ بھی red ہے اور یہ ایک منٹ کے بعد اس کو green کر دے گا اور آپ کی load کو on کر دے گا دیکھیں یہ green ہو چکے اور load آپ کا on ہو چکے اچھا ویورز اب میں آپ کو اس کی over voltage اور under voltage protection چیک کرواتا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے سامنے یہ ڈیوائس موجود ہے اس ڈیوائس کو ہم ویری ایک کہتے ہیں یعنی کی ویری ایسی اس کی مدد سے ہم voltages کو up یا ڈاؤن کر سکتے ہیں دیکھیں zero پہ بھی میں voltages کو لے کے آیا ہوں جیسے ہی میں نے اس کی knob کو گھمانا ہی شروع کیا ہے جیسے knob گھماتا جا رہا ہوں voltage increase ہوتے جا رہے ہیں اور یہ voltages 220 even 250 تک چلے گئے ہیں یعنی کی اس کے اندر range ہے وہ 250 تک ہے ساتھ سے اپنے اس ریلے کو circuit breaker کو میں لگا دیتا ہوں یہ میں نے لگا دیا ہے اور اب میں آپ کو یہ پورا perform کر کے دکھاتا ہوں voltages up & down کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ڈیوائس کام کرے گی تو چلتے ہیں جی اس کو میں on کر لیتا ہوں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں device on ہو چکی ہے اور ہم دیکھ لیتے ہیں اس وقت voltages کتنے آ رہے ہیں input terminal پہ میں نے لگا دیا اور voltages ہیں جی 252 voltages اس وقت آ رہے ہیں جی میں ساتھ لگا کے رکھوں گا تاکہ آپ کو voltages کا پتہ چل سکے کہ voltages چینج ہو رہے ہیں اور کتنے voltages ہو چکے ہیں ابھی power آ رہی ہے ایک منٹ کا ڈلے لیا اور اس نے ویلپ کو on کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں 249 volts آ رہے ہیں 270 جو ہے وہ over voltage ہے 270 سے نیچے نیچے جو ہے نا وہ normal voltages ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ہمارا لوڈ چل رہا ہے اب میں voltages کم کرتا ہوں اور ویری ایک کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں میں بھی 249 اب میں voltages کو کم کرنے لگا ہوں یہ voltages کم ہو رہے ہیں 225, 2, 11 200 پہ آ چکے ہوئے ہیں یہ 170 پہ جب آئیں گے تو یہ ہماری relay operate ہو جائے گی اور آپ کا load protect ہو جائے گا بچ جائے گا یہ دیکھیں جیسے ہی 170 سے نیچے ہوئے تو آپ کی relay نے آپ کی device کو بچا لیا وہ device کو off کر دیا اب یہ protection mode میں چلے گئی ہے اب میں اس کو قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی under voltage کی LED on ہو چکے ہوگی اور وہ بتا رہی ہوگی کہ اس وقت voltages جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں under voltage والی light on ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے اوپر power والی بھی on ہے red بتا رہی ہے کہ voltages آ رہے ہیں لیکن وہ کم voltages آ رہے ہیں اب میں دوبارہ سے وہی voltages normal کرنے لگا ہوں 166, 177, 190, 200 green light آپ نوٹ کر رہے ہیں green light on ہونے شروع ہو گیا blink کرنا شروع ہو گیا یعنی کہہ رہے ہیں normal voltage آ چکے ہیں لیکن اب یہ ایک منٹ کا ڈیلے لے گا دیکھیں گا اس ٹائم کے اندر اگر voltages رہتے ہیں تب آپ کے load کو on کرنا ہے اگر اس ٹائم کے اندر voltages یہ نہیں رہیں گے دوبارہ کم ہو جائیں گے تو آپ کا load off ہی رہے گا وہ بچا کے رکھے گا اس سے یہ ایک منٹ کا ڈیلے لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوبارہ سے load on ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے موسیقی